اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک آدمی ہے جو یتیل السفر لمبے سفر پر ہے اس کے بالکل بال بکھرے ہوئے ہیں دھول اس کے اوپر ہے لمبے سفر یتیل السفر لمبے سفر پر ہے آپ کو پتا ہے مسافر کے تعلق سے خاص بات کیا ہے مسافر کی خصوصیت یہ ہے کہ سفر میں ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ وقت پر دعائیں خاص قبول ہوتی ہیں لوگ جب سفر پر نکلتے ہیں تو انہیں دوسری باتیں سوجنی لگتی ہیں سفر پر جب نکلتے ہیں تو شہر سے باہر نکل چکے ہیں تو حرام چیزوں کی طرف ان کا دھیان جانے لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خاص طور پر اس وقت پر دعا کرنی چاہیے اب یہ آدمی کے بارے میں بتایا یہ تو لمبے سفر پر ہے نارمل سفر بھی نہیں لمبے سفر پر ہے اور ایسا حال ہے کہ اشیسا اگبرا بلکل دھول اس کے اوپر ہے پریشان حال ہے یمدد یدیہی لسما آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے کیا آپ کو بتایا ہے کہ دعا میں ہاتھ اٹھانے کے مطالق یہ بھی ثابت ہے کہ ہاتھ اپنے سامنے اٹھائیں اور اگر شدید ضرورت ہے تو آسمان کی طرف اٹھانا بھی ثابت ہے یمدد یدیہی لسما اور وہ کہتا ہے یا ربی یا ربی دو بار تقرار کے ساتھ کرنا دعا ریپیٹیشن کے ساتھ ریپیٹیشن کے ساتھ دعا کرنا دعا کی قبولیت کے ذریعوں میں سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی دعا بہت شدت سے مانگتے تو اسے ریپیٹ کرتے تو یہ شخص ریپیٹ کر رہا ہے یا ربی یا ربی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَتْعَمُهُ حَرَام لیکن اس کا کھانا حرام ہے وَمَشْرَبَهُ حَرَام اس کا پینا حرام ہے وَغُزِيَ بِالْحَرَام حرام گزا سے اس کی جسم بنا ہوا ہے فَانَّا يُسْتَجَابُ بِذَلِكَ موسیقی